آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری تھی اب دیکھیں کہ شوہر بیوی کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی ایک ضرورت پوری نہ کر سکے یا کسی ایک پہلوں میں کوئی کمزوری دکھائے تو وہ کہیں ہم نے تو کوئی سکھ ہی نہیں پایا یہاں آ کر آپ دیکھیں کہ شوہر ویجارہ اتنی مظلوم چیز ہے نا حقیقت میں کہ کما کر لاتا ہے اور بیوی مالک ہے ہر چیز کی ہر چیز بیوی کے ہاتھ میں کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں جو سازو سامان آپ نے رکھا ہوا ہے سب کس کی مرضی سے رکھا ہوا گھر کی ڈیکوریشن سیٹنگ لینا دینا خرچ کرنا کون کر رہا ہے وہ سب استعمال استعمال کون کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کر رہے ہیں مالک آپ بنے بیٹھیں بچے کس کے ہیں آپ کے ہیں لیکن اس کے باوجود اکثریت عورتوں کی شوہر کی محنت شوہر کی جو بھی تکلیف ہے اس کی کچھ قدردانی نہیں کریں گے سمجھیں کہ شوہر سارا دن باہر جو محنت کر کے ہے شاید کھل کھوٹ کے آگیا جو وہ تنخال آکے آپ کو دے رہا ہے یا جو چلیں باز وقت وہ آپ کو نہیں دے رہا لیکن آپ پہ خرچ تو کر رہا ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا کرایا کون دیتا ہے شوہر ہی کی تنخواہ سے آتا ہے یا اسی نے آپ کو بنا کر دیا ہے اور اگر وہ کام نہ کرے تو آپ سڑک پر بیٹھے ہو جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے شوہر کام نہیں کرتے آپ کو فاکے تو نہیں کارتے کھاتے ہیں نا ناشتہ بھی کرتے ہیں چلے بہت آلہ درجے کا نا سہی جیسا بھی سہی دوپہر کو بھی جا کے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں لباس پہنے ہوئے ہیں نا چیسے تو نہیں لٹکے ہوئے کسی کے اوپر ہے سب کچھ بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب ہو رہا ہے اس کے باوجود اکثر عورتیں شوہر سے سیدھے مو بات نہیں کرتی اور ہر مجلس میں بیٹھ کے ہر ہر انسان کو کہتی ہیں ہم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہر کسی کو یہ کہتی ہیں ہم مطمئن نہیں اکثر عورتوں کی مجلسوں میں شوہروں کی خلاف بدزبانی ہو رہی ہوتی یہ ناشکری کا رویہ ہے جس کے نتیجے میں گھر میں کبھی خوشی نہیں آتی لکھ لیں اپنے پاس جو عورت شوہر کی ناشکری ہوگی اس کے گھر میں کبھی خوشی نہیں آسکتی اس کی زندگی میں خوشی نہیں آسکتی وہ شوہر کی خوبیوں کو تو دیکھیں وہ شوہر ہے فرشتہ تو نہیں اس میں ضرور کمی کو تاہی ہوگی اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جائیں وہاں بھی آپ کو فرشتہ نہیں نظر آئے گا وہ بھی انسان ہوگا کیونکہ دنیا میں انسانوں کا گزارہ انسانوں ہی کے ساتھ ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ تو کہیں اور پہنچ جائے اور آپ ناشکری کر کر کے جہنم میں جا پڑیں جسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ناشکری بہت ہے مجھے جب دوسری قوموں اور اپنی قوم کے درمیان ایک خاص چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے کلیچر میں ہر بندہ ناشکری کی باتیں کرتے ملتا ہر بندہ یہ سوچ رکھتے ہو ملتا کہ ہمارے پاس کیا نہیں کیا کمی ہے یہ کم سوچتے ہیں کہ کیا ہے آپ اگر ایک سروے کریں ایک کوئیسینئر بنا کر کہ آپ کے غم کیا کیا ہے آپ ہر وقت کیا سوچتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشی کی اسبات کیا ہیں آپ اپنی موجودہ زندگی پر کیا مطمئن ہیں سو فیضہ مطمئن ہیں یہ پچاس فیضت یا بلکھم مطمئنے اور اگر غیر مطمئن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے کیا آپ اپنا گھر اون کرتے ہیں کیا آپ شادی شدہ ہیں کیا آپ کے بچے ہیں کیا آپ کا بزنس ہے تو جتنے لوگ ایسے ہو کہ جن کا اپنا گھر بھی ہو بزنس بھی ہو بچے بھی ہو شوہر بھی ہو کہ شوہر کے پاس لیوی بھی ہو اور پھر اگر ان کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ غیر مطمئن ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناشکرہ پن اور اس میں بھی ریشو عورتوں کا زیادہ ہائی ہوگا مردوں کی نسبت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے اور اس میں ایک وجہ یہ کہ شہروں کی ناشکری کہ جو مل رہا ہے ان سے اس پہ کوئی قدر نہیں اور جو نہیں مل رہا ہر وقت اسی کا غم جیسے آپ نے فرمایا کہ دن بھی آہی بیٹھی تھی پھر اللہ نے اس کے شہر دیا رسک دیا بال بچے دیئے اور پھر اگر ایک بات نہیں پوری ہوتی کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں خوشی خوشی شادی کرتی ہیں شوق سے انتظار میں کب رشتہ آئے پریشانی لہک رہتی ہے ہر وقت غم لہک ہے شادی نہیں ہو رہی سب کام پینڈنگ ہے کہ شادی ہوگی تو کام شروع کریں سنے ہو گئی کسی سب چند دن تو زیوروں کی نمائش اور کپڑوں کی نمائش اور کھانی پینے میں گزرے اب آئیں ذمہ داری ہیں زندگی کی اب شہر بھی برا ہو گیا گھر بھی اچھا نہیں سسرال بھی اچھا نہیں سب برے ہو گئے اور پھر پچھلی لائف سے کمپیر کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کبھی باپ سے شہر کو کبھی گھر سے اس گھر کو کبھی اپنے سٹائل کو ایک نئے سٹائل سے اور اس میں کمپیر کر کے ریزرلٹ کیا نکالتے ہیں جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھا جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ کم سوچتے ہیں کہ کیا ہے جس کے نتیجے میں عمومن لڑکیاں روتی دھوتی بد مزاج بد اخلاق ہوتی چلی جاتی اور بالاخر ساری زندگی کی بیماریاں مول لے لیتی ہیں آج کل میں اس پہ بہت سوچ رہی ہیں کہ اس چیز کی اصلاح کیسے کی جائے کیونکہ ہر دوسرا قصہ مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے اور ملاقی اس پر سیریس ہوں کہ کم از کم آپ لوگ جب شادی کے بعد اپنے گھروں کو جائیں تو آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رونے بیٹھ گئے نا آپ کچھ نہیں کر سکیں یہ بے جا کے غم جو شیطان خوف بلاتا اور غمگین کرتا ہے انسان کو یہ آپ کو بیکار کر دے گا اس کی اصلاح ہونی چاہیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی نیولی میریٹ لڑکیاں جب بہت پریشان ہوتی ہیں اگر ان کی قصہ سنو ایک اور سٹوری ہے ان کی ساس اور ان کی سسرال کا سنو تو بالکل ایک اور سٹوری ہے وہ الگ پریشان ہے یہ الگ پریشان ہے اور حقیقت میں سب ناشکرا پن ہے کہ جو ملتا ہے وہ حقیر نظر آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے ماں باپ کے گھر جو ماں باپ کا تھا چاہیے تھا ساتھ ہی دے دیتے آپ کو اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ساتھ آنا چاہیے تھا آپ کے پھر وہ تو بہت سے والدین اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جہیز نام کی چیز دیتے ہیں لیکن وہ پورا لائسٹائل کیسے دے سکتے ہیں تو ہر لڑکی کو کوئی بھی ہو چاہے غریب ہو امیر ہو کسی بیگراؤنڈ کی ہو اس کو اپنی اس سنس کو دیولپ کرنا پڑے گا کہ مختلف حالات میں مجھے کس طرح گزارہ کرنا ہے طلاق کریش ہو بہت بردہ چلے جا رہا ہے اور پریشان کن حد تک اگر عام حالات میں ہو تو بھی بری ہے ناپسندیدہ ہے نا جس حدیث میں بھی آئے لیکن اگر دیندار گھرانے میں ہو تو وہ شدت اور کئی گناہ بڑھ جاتی ہے